پاک فوج ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کانفرنس میں پاک فوج کے خلاف حالیہ پروپیگنڈا موہم واشرے اور ادارے کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کا نوٹس بھی لیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ماہرین کا اجلاس نیشنل اکنومک کانسل تشکیل دینے کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں فالی کمی لانے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی نے سندس ایملی سے بھی مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا خورم شیر زمان کہتے ہیں قیادت کی ہدایت ملے ہی ستیفے سپیکر کو جمع کروا دیں گے اور کیٹی اے کا سرجانی ٹاؤن کبزہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن چار سو ایکر زمین واقزار کروالی غیر کانونی سوسائیٹی میں اس مارکر دی گئی موسیقی وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی قهو قولی فالحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج میں قرآن کی ایک بہترین اور بہت ہی خوبصورت دعا کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا اس دعا کا ذکر اللہ تعالی نے صورت البقرہ کے آخیر میں کیا ہے اور اس دعا میں کچھ عظیم حکمتیں ہیں جو اس کے اسلوب سے اس کے سٹائل سے ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دو آیات ہیں آخیر میں اور دونوں میں ایک میں مختصر دعا ہے اور دوسری میں ایک تفصیلی دعا ہے اور پہلی دعا میں دعا کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے کچھ باتیں کہیں ہیں تو ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالی نے ایک پرنسپل ایک قائدہ دیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم آیات پر تدبر کریں یعنی جملہ اگر جملے تین چار بھی ہوں لیکن اللہ تعالی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں تین چار جملوں کو ایک ہی آیت کے اندر ڈال دیتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی سمجھو اس کو ایک ہی کلام سمجھو اس کے باوجود کہ اس میں تین تین مختلف جملے ہوں تو اسی طرح کی کچھ بات اس آیت میں ہو رہی ہے تو بات شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں دعا کے بارے میں مزید تدبر کرنے کی اس پر غور کرنے کی توفیق ملے آمن الرسول بما انزل الیہی من ربیہ والمؤمنون حتی اللہ کہتے ہیں کہ رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا تھا اپنے رب کی طرف سے اور ان کے ساتھ ہی جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے وہ بھی اس پر ایمان لائے یعنی مؤمنین بھی اس پر ایمان لائے اس آیت میں ایک عظیم اعزاز دیا گیا ایک عزت دی گئی ہے مسلمانوں کو کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایمان کی بات کیے جب ان پر فرشتے آئے تھے تو ان کو بھی ایمان لانا پڑا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیچ کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم بھی اس بات پر ایمان لائے یعنی ہمارے ایمان کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک ہی آیت میں ذکر کر کے ہمارا مقام ان کا ایمان اور ہمارا ایمان اس کا تو کوئی مقابلہ کیا جاری سکتا لیکن اس میں ایک خاص عزاز دے دیا ہمیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ذکر کر کے اور پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا ہے جس میں ہمیں اور نبی کو علیہ وسلم ایک ساتھ جمع کر دیا اس میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا پھر اس کے بعد ہمارے الفاظ ہیں اب ہم جب ایمان لے آئے اور ہماری نبی نے اس ایمان کے بارے میں کچھ چیزیں ڈیکلیئر کی ان کا اعلان کیا وہ کیا ہیں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُّلِهِ کہ ہم رسولوں میں سے کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے جندی سے ایک تفریق اور تفضیل کا اور تفضیل اس عربی میں تفضیل کہتے ہیں اس کا فرق سمجھ لیں تفریق کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ فلانے اور فلان فلان تو نبی ہیں اللہ کے لیکن باقیوں کو ہم نہیں مانتے اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام یہ رسالت لے کر آئے تو ان کا انکار کیا تو انہوں نے کفر کیا تفریق کی انبیاء میں سے اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام انبیاء کو مان لیا اور پھر ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا انکار کیا تو وہ بھی تفریق ہو گیا تفریق بین الرسل تو یہاں لا نفرق بین الرسل میں قرآن کی ایک ڈیکلریشن ہے کہ جن نبیوں کا بائبل میں بھی ذکر ہے اور عرب کی تاریخ میں بائبل کے علاوہ عرب کی تاریخ میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کو بھی قرآن نے ایک نالج کیا ہے ان کو بھی جمع کیا ہے ایک ہی کتاب میں اور بتایا ہے کہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا ہم ان میں تفریق نہیں کرتے پرسنیلٹی کی بنیاد پر یا تاریخ کی بنیاد پر یا وہ کس گروہ اس کو کلیم کرتا ہے یا اس کو عیسائی کلیم کرتے ہیں یا یہودی کلیم کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم انہیں رجاک کر دیتے ہیں نہیں 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 ہم رسولوں میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے وہ رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعی تھے اور یہ نہیں تھے اصل میں لیکن اس سے مختلف مستحب تفضیل تفضیل کا بھی ذکر اسی صورت میں آ چکا ہے تلکہ رسول فبلنا وعدہم علا بعد کہ وہ رسول ہیں ہم نے کچھ کو کچھ اور پر ایک پریفرنس دی تھی ایک تفضیل دی تھی ایک درجہ دیا تھا اور ان درجات میں آتار نے مختلف نبیوں پر مختلف موجزے دیئے ہیں مختلف ذمہ داریاں دی ہیں مختلف قوموں پر بھیجے گئے ہیں ہر ایک کو ایک درجہ کی ذمہ داری نہیں دی گی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں ہمارے ہاں خامخہ کی ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ کون سے نبی کا کون سا رینک ہے ہم ایک رینکنگ سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی کوئی بات صراحتا ہم سے نہیں کہی کہ کس نبی کا کس نبی سے زیادہ علی مقام ہے ہمارے نبی کا ایک خاص مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ اس چیز میں پڑھنا یہ ہمارے لائک نہیں ہیں اور ہم اس کے لائک نہیں ہیں بلکہ میں کہوں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ آج کی دعا جس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اصل میں یہ ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ ایک thematic چیز بھی سمجھ لیں صورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی بات اشارے میں یا براہ راست لمبی صورتوں کے شروع میں کر دیتے ہیں اور آخر میں آ کر اس کی طرف دوبارہ اشارہ ہو جاتا ہے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں کئی باتوں اور مضامین میں سے ایک اہم مضمون کیا تھا آدم علیہ السلام کی غلطی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی غلطی کے بعد یعنی ایک انسان جس کو جنت کا مقام دیا ہوا تھا اس سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کے ہونے کے بعد ان کو معافی مانگنے کی توفیق دی اور ان کے معافی مانگنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ سے مقام اونچا کر دیا اللہ تعالیٰ جب کوئی گرتا ہے تو صرف اس کو گرے نہیں رہنے دیتا اس کا مقام اونچا دوبارہ ہو سکتا ہے یہ انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ اب مجھ سے غلطی ہوگی اب میں بالکل اللہ کے ہاں اس کے دربار سے گر چکا ہوں اس کی نظر میں گر چکا ہوں وہ میری بار اب کیوں مانے گا میں تو گنہ گار بن چکا ہوں تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسی صورت میں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور جو لوگ ایمان لیا ہیں ان کا ولی ہے ولی عربی میں کہتے ہیں ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرے ایسا دوست جو آپ کی معاملات کو دیکھے اور آپ کی حفاظت کرے آپ کو پرٹیکٹ کرے پھر اہل ایمان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور کہ وہ کرتا رہتا ہے مضارع سے مراد ہوتی ہے وہ نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف روشنی سے مراد قرآن یا ہدایت ہے لیکن اندھیروں کا لفظ جمع میں استعمال ہوا ہے شاید اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ ہم مختلف اندھیروں میں ہوتے ہیں لیکن مزے کی بات یہاں غور کرنے کی کیا ہے کہ اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف ہمارا رب نکالتا چلا جاتا ہے یعنی صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس ایمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اندھیروں میں فسل کے گرنی سکتے ہیں انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان گرتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے اپنے احباب کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے اپنے رب کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے اپنے نبی کو بھی ڈسپوائنٹ کرتا ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن اس غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ذریعے سے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی ولایت کے ذریعے سے اس گرے ہوئے انسان کو جو اندھیروں میں ہے اس کو دوبارہ روشنی میں لے آتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے تو بتایا کہ ہم سب چیزوں پر ایمان لے آئے لیکن ایمان لانے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتے بن گئے اب ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اب تو یہ امکان ہی نہیں رہا کہ ہم کوئی گناہ کر سکیں یا حرام چیز ہمارے نزدیک کوئی آ سکے انسان پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے اور ہماری تو اچھائیوں میں بھی خلل ہوتا ہے برائی تدور کی بات ہے ہماری نماز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہمارا وضو بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ابھی ہج عمرے پہ جائیں گے تو ہج عمرے میں بھی خلل ہوں گے ایسے بھی خلل ہوں گے جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو کیونکہ جو کمال ہے جو پرفیکشن ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں باقی ہم نے تو جو کرنا اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہوگی وہ تو ہم انسان کے ناتیں ہونی ہونی ہیں اس لئے رسول صاحب نے بھی فرمایا ہے کلو بنی آدم خطا وَخِرُ الْخَطَعِينَ اَتَّوَابُونَ کہ ہر آدم کی اولاد میں سے ہر ایک بار بار غلطیاں کرتا ہے اور بار بار غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں جو بار بار توبہ بھی کرتے ہیں یعنی یہ غلطی ہوئی آپ نے سنسریرلی توبہ کی اس کے بعد غلطی ہوئی تو آپ نے دوبارہ سنسریرلی توبہ کی اپنے آپ سے وعدہ کیا اب اس گڑھ میں نہیں گرنا دوبارہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہو سکتا ہے ان جانے جانبوچ کرنے کسی کمزوری کی وجہ سے کچھ عرصے بعد اسی پرانی غلطی میں دوبارہ کر جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن وَلَمْ يُصِرُ عَلَى مَا فَعَلُوَهُمْ يَعْلَمُ قرآن نے قائدہ دے دیا کہ وہ اس غلطی پر اصحار نہیں کرتے جانبوچ کرنی پڑے رہتے اس کے اندر اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتے کہ میں کروں گا پھر بعد میں توبہ کرلوں گا پھر دوبارہ کرلوں گا پھر توبہ کرلوں گا اس میں کیا بڑی بات ہے اللہ بار بار توبہ خبول کرلیتا ہے تو اس میں وہ اس کا مزاق نہیں بناتے یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک دعا دی ہے استغفار کرنے کی معافی مانگنے کی لیکن اس دعا سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے اللہ سے کہیں ہیں اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں قرآن میں کچھ کچھ مقامات پر ہم اللہ تعالی سے کچھ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالی سے لیکن مانگنے سے پہلے میں نے اللہ تعالی کے سامنے ایک دعویٰ بھی کیا ہے یعنی میں نے اللہ تعالی سے کہا ہے کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں آپ کی طرف میں کچھ کمیٹمنٹ کر رہا ہوں اور وہ کمیٹمنٹ کرنے کے